کہتے ہیں کہ چوہا یہودی ہے اور چوہا جو ہے اونڈ کی دودھ کو نہیں پیتا یہودی بھی اونڈ کی دودھ کو نہیں پیتا دیکھیں یہ کہاں سے معلوم کہ یہودی اونڈ کا دودھ نہیں پیتا نہیں یہ بارہ امام جنہیں ان میں سے زیادہ کے تو کوئی فتحہ دے نہیں تھوڑے سے بزرگ جنہیں ان کے فتحہ مثل امام محمد باکر ہیں جعفر صادق ہیں زیادہ فتحہ ان کے ہی ہیں ان میں سے زیادہ امام جنہیں صادق ہیں اسی لئے یہ اپنے آپ کو الفکل جعفریہ کہتے ہیں جعفری نہیں کہلتے تو جو فتحہ ہیں نا ان میں اختلاف ہی اختلاف یہ جو کہتا ہے نا کہ اختلاف نہیں اختلاف ہی اختلاف ہے اسی وجہ سے ان کے علماء مجتہدین میں اختلاف جیسے ہمارے روایتیں جو حدیث کی مختلف ہیں صحابہ کے فتحے مختلف ہیں اسی لئے اہل سنت کے اماموں کے کئی مسئلک بنیں تو ان کے بھی جو مجتہدین جو فتحے دیتے ہیں جن کے مسائل پر یہ عمل کرتے ہیں اس کا نام رکھ دیتے ہیں توضیر مسائلیہ عملیہ وہ اپنے اپنے مقلد جس عالم پر اعتماد ہوتا نشیوں کو وہ پھر اپنا عملیہ دیتا کہ میرے فتحے ہی ہیں وہ اختلاف ان کی حدیثوں کی وجہ سے یہ حدیثوں سے مراد ان کی اماموں کے قول ہی ہے نا رسول اللہ کے حدیث ہیں تو انہوں نے بالکل براہ نام لکھی ہے شاید ہی کوئی لکھی ہو ورنہ اماموں کے جو فتحے ان کو یہ حدیث کہتے ہیں تو انہوں نے اختلاف ہے ان کو حل کرنے کے لیے جسے بچے کو کہیں کہ تہذیب والا حکام جو لکھی ہے اور استفسار لکھی ہے وہ لکھی انہوں نے اس لیے ہے وہ کہتے ہیں بہت لوگ ہمارے مذہب سے اسی لیے مترفر ہو گئے کہ یار اماموں کے فتحے ہی نہیں آپ اس میں ملسے تو انہوں نے پھر حل کیا کہیں کہہ دیتے ہیں یہ حدیث تقیہ کی وجہ سے کی ہے کہیں کہتے ہیں یہ مصطبہ دوسری واجبہ حل کیا ان کا ہے اختلاف اتنا کہ تہذیب والا حکام جو ہے نا پوری دس بارہ جلدے وہ اختلاف اچھا مولی اسحاق صاحب کی بغلط مکہ والوں کے ساتھ ان کی ہر فتح کو شکست میں تبدیل کیا ان کے سرداروں کو قتل کیا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مولا بنا دیا سب مسلمانوں کا تاثر پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے بارہ امام ہیں یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ بارہ امام یہ ایک ہی مذہب پر ہیں ایک ہی راستہ ہے سب عوضو کا ایک طریقہ بتاتے ہیں غصو کا ایک ہی طریقہ بتاتے ہیں ان کا اپس میں اختلافات ہیں یہی تاثر دینا چاہتے ہیں نا اور بھائی میں چیلنج کرتا ہوں کہ تم دیکھاؤ ہمیں ایک حدیث کہ ایک امام علیہ السلام دوسرے امام علیہ السلام کی بات کو ذکر کر کے اس سے اختلاف کیا کہاں ہے وہ کیوں اسی بات کرتے ہیں اساس ہی سے جھوٹی ہے اساس ہی سے جھوٹ ہمارے اکثر احادیث میں اختلاف نہیں ہیں کچھ احادیث میں اختلاف ہیں وہ بھی اکثر مثلا ایک امام کے ایک مجلس میں تین طرح چار طرح کے مختلف جملات ہیں تین طرح چار طرح کے مختلف ایک سوال کے جواب میں جوابات ہیں ایک مسئلہ پہ ان کے تین یا چار مختلف قسم کے احادیث ہیں اور وہ سب صحیح ہیں یہ بھی نہیں کہ غلط ہیں سب صحیح اس کا انہوں نے وجہ بھی بتایا ہے ہمارا فخر ہے عزیزو ہمارا فخر ہے کہ یہ مذہب اہل بیت علیہ السلام سے ہے اور ہمارے احادیث میں اگر اختلاف ہے تو اس کی وجہ بھی بتایا ہے کہ وجہ یہ ہے اور اس کا حل یہ بھی ہے تمہارے احادیث میں تو اختلاف بے نہایت ہے اپنی بات کو بول جاتے ہیں مولی صاحب صاحب اب یادتے ہیں آپ کے مذہب کی طرف کہ آپ کے احادیث میں کتنے اختلافات ہیں کہ آپ کے احادیث مختلف الحدیث بول گئے ہیں ابن قطعبہ کا اختلاف الحدیث بول گئے ہیں محمد ابن عدریس شافعی کی اس نے کتاب لکھا ہے مشکل العاثار ابو جعفر تحاوی کے بول گئے ہیں مولی صاحب صاحب کہاں آپ عالمی دین ہیں شیعوں پہ آکے تنقید پھر مذاقرہ ان کے احادیث میں اختلاف ہے مذاقرہ شیعوں پہ آکے تنقید کرو مختلف الحدیث پر ہے تو تمہارا تم اپنے کتاب کو بھول گئے ہیں آؤ میں دکھا تو مولی صاحب صاحب یہ کتاب اختلاف الحدیث للشافعی یہ کتاب اختلاف الحدیث للشافعی محمد ابن عدریس کی شافعی کی کتاب ہے جو اس نے مختلف ابواب پر جو مختلف احادیث ہیں ان احادیث میں جو اختلاف ہے ان کو بیان کرنے یا جو مختصر طور پر جمع کرنے کی طریقے کار پر لکھا ہے میں آپ کو دیکھتا ہوں وہ کتاب الام کے زیل میں کتاب الام شافعی کی جو دس مجلدات ہیں اس کے زیل میں جلد نمبر دس جو ہے اس کے زیل میں چپی ہے لیکن یہ ایک مستقل کتاب ہے کتاب اختلاف الحدیث ایک مستقل کتاب ہے شافعی کی اور لیکن اس کو جو میرے پاس جو چپی ہوئی ہے پیڈی ایف کے صورت میں وہ کتاب الام کے زیل میں چپی ہے ایک مجلد ہے کافی ایک مجلد اس میں کئی ایک صفحات ہیں آتے ہیں صفحہ نمبر ترپن میں اسی طرح صرف عقیدے میں نہیں ہیں فتوے میں بھی احکام کے روایات میں بھی بہت اختلاف ہے جس کی وجہ سے مجتہدوں نے فتوے دینے میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا حتی افترق الحجازیون والعراقیون في اکثر ابواب الفقہ یہاں تک کہ مالکیہ مالک ابن انس مدینہ کا کیا فقی ہے مدینہ کا مجتہد ہے ابو حنیفہ کوفے کا مجتہد ہے ان میں بڑا اختلاف ہے کس لیے کہ احادیث کی وجہ سے احادیث کی وجہ سے اکثر ابواب فقہ میں یہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں وَكُلُّنْ يَوْنِ عَلَى عَسْلِمْ مِنْ رِوَایَتِهَمْ اور ہر ایک کی اپنی حدیث ہے ہر ایک کی اپنی روایت ہے اس پر اعتماد کرتے ہیں صفحہ نمبر چوبن میں فرماتے ہیں مَعَ رِوَایَتِهِمْ كُلَّ سَخَافَةٍ تَبْعَثُ الْإِسْلَاءِ تَبْعَثُ عَلَى الْإِسْلَامِ الطَّاعِنِينَ ہمارے ملحدثین کے کیا عالت ہے مختلف احادیث روایت کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کی تکفیر کیا مختلف احادیث نقل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اجتحاد میں فتووں میں مختلف مذہب اجتحادی بن گئے ہیں اس کے علاوہ ایسے حادیث روایت کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسلام پہ لوگ تانے کرتے ہیں وَتَضْحَكُ مِنْهُ الْمُلْحِدِينَ اور ملحدین ہم پہ انستے ہیں وَتَزَهَّدَ مِنَ الدُّخُولِ فِيهِ الْمُرْتَادِينَ اور جن لوگ جو لوگ مزبزب ہیں کہ مسلمان ہو جائے ہیں ہمارے حادیث دیکھیں کہتے ہیں کہ ایسا دین تو میں نہیں چاہیے کہتے ہیں اس دین کے پیغمبر نے اگر ایسے جملے بولے ہیں جو لوگ مثلا سوچتے ہیں کہ ہم دین میں داخل ہو جائے مسلمان بن جائے نہیں بن جائے ہمارے حادیث ایسے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں توبہ توبہ چھوڑو اس دین کا پیغمبر اگر اس کا نستجیر رب اللہ اس کا عقل اتنا ہے اس کا فہم اتنا ہے تو اس کا کیا اعتبا کریں وَتَزَيَّدَ فِي شُقُوكِ الْمُرْتَابِينَ اور جو لوگ دین کے معاملے میں صاحب شک ہیں ان کے دلوں میں شک ہیں ان کے شکو ہمارے حادیثیں بڑھ جاتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں جیسے ہم نے روایت کی ہے عجیزہ کس کو بولتے ہیں عزیزو عزیزہ میں معافظت چاہتا ہوں مجھے اس کا لفظ اردو میں نہیں آتا بولتے ہیں میں کیسے بولوں اس کو عجیزہ بولتے ہیں وہ عزف جس پہ آپ بیٹھتے ہیں تشریف تشریف بولتے ہیں وہ عزف جس پہ آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں نہ کرسی سے ٹچ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں عجیزہ کہتے ہیں ہم نے روایت کیا جنت میں جو حور العین ہے اس کا عجیزہ اس کا جو تشریف ہے میل انفی میل ایک میل ایک میل ایک میل ہے بھئی ایک میل اس کا طول ہے ایک میل عرض ہے ایک میل عمق بھی ایک میل ہوگا بھئی گہرائی بھی ایک میل ہوگا یا زیادہ ہوگا ایک میل سے مجھے نہیں معلوم اچھا یہ دیکھو حاشہ نمبر سات یہ ان کی روایت ہے کہتے ہیں ہمارے علماء نے روایت کی پھر کیا کہتے ہیں وَقَدْ وَجَدْنَا الْحَدِيثَ فِي مُسْنَدِ اَحْمَدْ عجیزہ ہوا مُؤَخَّرُ الشَّئِ عجیزہ جو ہے وہ چیز کے پیچھے کو بولتے ہیں لیکن یہ صرف عورت کے لئے استعمال ہوتی ہے اچھا ہے کہتے ہیں یہ حدیث مُسْنَدِ احْمَدْ میں ہیں اچھا اس کتاب کے محقق کہتے ہیں پھر ہم نے روایت کیا ہے کہ چوہا کیا یہودی ہے چوہا یہودی ہے وَإِنَّا لَا تَشْبُ عَلْبَانِ الْعِبِلْ كَمَا لَا أَنَّا الْيَهُودَ لَا تَشْبُهُ کہتے ہیں کہ چوہا یہودی ہے اور چوہا جو ہے اونڈ کی دودھ کو نہیں پیتا یہودی بھی اونڈ کی دودھ کو نہیں پیتا دیکھیں یہ کہاں سے معلوم کہ یہودی اونڈ کا دودھ نہیں پیتا اور پھر چوہا دودھ اس کو مل جائے وہ نہیں پیتا بارہ دنوں نے یہ روایت کیا وَفِي الْغُرَابِ أَنَّهُ فَاسِقَ ہم نے روایت کیا کہوہ جو ہے فاسق ہے وَفِي السَّنُّورِ أَنَّهَا عَدْسَتُ الْأَسَدُ اور بللی جو ہے بللی کیا ہے بللی جو ہے یہ اس کی کانسی سے بنی ہے شیعر کی کانسی سے شیعر نے کانسا ہے نا تو بللی بنی وَالْخِنْزِيرُ اور سُوَرْ جو ہے اَنَّهُ عَدْسَتُ فِي الْفِي وہ جو ہے ہاتھی کے کانسی سے ہے وَأَنَّ الْأَرْبِيَانَةَ كَانَتْ خِيَاتَةً اربیانا کوئی ہے کوئی کوئی کیرہ ایک کسی قسم کا کیرہ ہے اچھا کہتے ہیں وہ اربیانا جو ہے وہ پہلے کیاتا وہ درزیوا کرتا تھا پھر اس نے چوری کیا تو پھر وہ مس ہو گئے اس طرح کی روایت اچھا اچھا یہ کتاب انہوں نے لکھی اسی باب پہ کہ مختلف جو احادیث ہیں تعویل و مختلف الحدیث کہ احادیث سے تاندور کرنے کے لیے کہ ہمارے احادیث اتنے اس میں اتنے جو سب میں ناؤنگیونی کے الفاظ دکھائیں اس کے علاوے اس کے اور شدید الفاظ ہیں میں وقت بچانے کے لیے نہیں بیان کرتا کہ صحابہ پہ جو تانے ابو حریرہ جوٹا تا اس کے احادیث ہم نے نقل کیا وغیرہ 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 الہ ماشاءاللہ اس کتاب میں قطعبہ کے تعون ہیں ہمارے احادیث مختلف ہیں پھر اسی کے جواب دینے کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب کوئی کامل کتاب نہیں ہے بعض ابواب میں انہوں نے جواب دینے کے کوشش کی اور بہت سارے ابواب ہیں جو انہوں نے چھپ رہے ہیں یا انہوں نے جو جواب دیئے ہیں خود جماعت مخالفین کے علماء نے ان کی جواب سے تسلی نہیں ہوئی ہے سیئے نا یہ کس کتاب میں یہ مختلف الحدیث میں اچھا اس کے علاوہ عزیزوں میں صرف مختلف الحدیث پر اختلاف الحدیث پر جن کے جو تصنیفات ہیں آپ کو دکھاتا ہوں وَإِلَّا خود بخاری میں بخاری میں مختلف احادیث موجود ہیں مسلم میں مختلف احادیث موجود ہیں اور پھر اس فرمزی وغیرہ میں پھر ان کتابوں کے شرح کے پاس سب چلے جاتے ہیں نا ان کے شروح میں وہاں پہ بہت ان اختلافات کا ذکر ہے فتح الباری میں عمدت القاری میں دوسرے جو شروح ہیں ابن بطال کی جو شرح ہے بخاری کے نووی کی جو شرح ہے قاضی آیاز کی جو شرح ہے مسلم کی ان میں ان اختلافات کا ذکر ہے اور ان اختلافات میں جان نکالنے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم مزاق نہیں اڑاتے کہ ہم آکے آگئے یہاں پہ مزاق بڑھائیں بھئی جیسے مولی اسحاق صاحب وہ در آکے بیٹھے ہیں مزاق بڑھائیں ہیں 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 ان کے احادیث میں اختلاف ہے ان کے کیسے ان کے امام تھے تقیہ کرتے تھے ہیں 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 پھر کہتے ہو پھر کہتے ہو کہ یہ بہت بڑا عالم تھا یہ بڑا عالم تھا عالم ایسا ہوتا ہے اپنی مذہب قبول گئے ہو موسیقی